تمہارے والد تمہارے بھائی ہر چیز کا ذمہ دار صرف وہی ہے اسے انجام تک پہچا نہیں ہے ہمارا مقصد ہے چاند سے مار دوں گی میں اس کو چاند سے مار دوں گی کمانڈر اگر سچ کہوں تو ہم نے اپنا مشن مکمل کر لیا تھا اچانک پتہ نہیں وہ کہاں سے آگئے پوری کوشش کی وہاں سے نکلنے کی لیکن ہم ان کے میزائلز کی زد میں آگئے لیکن ایک جوان نے بچا لیا کیا ہماری جوانوں میں سے تھا؟ ہم میں سے کوئی نہیں تھا لیکن ایک سولجر تھا ہمارے ساتھ دوان بائندر دوان بائندر ٹھیک ہے پھر تم آرام کروں میں چلتا ہوں تینکیو سر ٹھیک ہے pباز دوغان اٹھو دوغان اٹھو کیا دیویجن کمانڈر تمہیں بلا رہے ہیں کمانڈر پہلے انہیں تو اتارو اپنے کان سے جدی جاؤ وہ ہر کسی سے تمہارے بارے میں پوچھ رہے ہیں وہ میرا پوچھ رہے ہیں ہاں ہاں وہ تمہیں بلا رہے ہیں اور ہر کوئی تمہارے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں ہر کوئی میرے بارے میں بات کر رہا ہے کیا میوزک کے بغیر رہ نہیں سکتے چھوڑو اسے آجاؤ کیا کہہ رہے ہیں کیپٹن جب دیکھو کان میں لگا کر میوزک سنتے رہتے ہو اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے کیا تمہارے پاس کرنے کے لیے آپ بھی کیا کہہ رہے ہیں کیپٹن خیر چھوڑو یہ سب آجاؤ میرے ساتھ چلو قسم سے الفاظ ختم ہو گئے کیونکہ اتنے مزے کا کھانا تو میں نے اپنی زنگی میں پہلے کبھی بھی نہیں کھایا ہے پیٹ بھٹنے والا ہے مجھے خوشی ہے کہ تمہیں کھانا اچھا لگا ہاتھ ہے یار احساس ہی نہیں ہے مطلب جب دل چاہے گا مو اٹھا کر فون کر دیں گے دیکھو زرہ کیا بولوں انہیں فرمائیے سردار کیا کر رہے تھے ناشتہ کر رہا تھا لیکن کہاں چائے تو بہت مزے کی ہے آخری سوقت ہو کہا ہو سکتا ہے اتنے مزے کی چائے پینے کے بعد میں تھوڑی کافی بھی پیلوں آپ بتائیں کیا چل رہے ہیں ناشتہ واشتہ کیا گیا آپ نے میرا خیال ہے ہاسپیٹل کا ناشتہ پسند تو آیا ہوگا آپ کو یہ بتاؤ کہ اس وقت کہاں ہوں گھر پر ہوں اپنے مطلب کہ تم میرے گھر پہ ہو اس وقت ہے نا جو کہلیں مطلب اگر میں یوں کہوں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں اتنے مزے کا ناشتہ کیا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا مطلب ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو سٹیبل پر نہیں تھا سچ بتاؤں تو میرا فون اٹھانے کا بالکل موڈ نہیں تھا میرا پیٹ پھٹنے والا ہے اور ابھی تک نیت نہیں بھری ہے میری پوری لسٹ بتاؤں گا تو شام ہی ہو جائے گی میرے ہاتھ سے نا ضائع ہو جاؤ گئے میرے گھر کو اپنا گھر بتانے کی نا ضرورت نہیں ہے سمجھے جو کچھ بھی وہاں ہے میرا ہے اس گھر کے انٹے بھی میرے ہیں بریڈ بھی میری ہے اور سب کو چھوڑو اممہ بھی میری ہے اس سے کہو وہ بھی آچا ہے بہت بس کہہ رہے ہیں موسیٰ آواز آگئی نا کیا کہہ رہی ہیں وہ صاف صاف کہہ رہی ہیں کہ جب تک بلکل ٹھیک نہ ہو جاؤ گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے وہی سکون سے پڑھ رہا ہسپٹل میں بلکل بات مت ٹالنا ان کی بس بہت ہو گیا بات سنلو میری ہاں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سردار اب میری بات کو اور سے سن بولیے کیپٹن جتنی جلدی ہو سکے تو ران اور ایمرے کو ساتھ لو اور میرے پاس آجا فوراں ٹھیک ہے میں پہنچتا ہوں دیر نہیں ہونے شایئے ٹھیک ہے کیپٹن کیا کوئی مسئلہ ہے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ ہو بھی کیسے سکتا ہے بس بورو رہا ظاہر ہے تم بتانے والے تو ہو نہیں پوچھ کر غلطی ہی کی میں نہیں نہیں کوئی غلطی نہیں کی پوچھا کریں مجھے اچھا لگتا ہے میں رکھنا بھی چاہتا تھا مگر چلو جا تو رہے ہو اپنا خیال رکھنا ٹھیک ہے ارے سردار کاغان کی حالت کیسی تھی جس وقت ہیلیکاپٹر گرہ تھا وہ اس وقت بہت اکلیف میں ہوگا نا مجھے جب یہ خبر ملی تو مجھے ایسا لگا جس سے میرا دل پھٹ جائے گا کاغان جب چھوٹا تھا تو کھلتی ہوئے اسے ایک دفعہ چھوٹ لگ گئی تھی اور اس کا چہرہ پورا خون میں ڈوبا ہوا تھا اب جب بھی میں اس کے بارے میں کوئی بری خبر سنتی ہوں تو میرے ذہن میں اس کا وہی چہرہ آ جاتا نہ جانے کیسا دکھ رہا ہوگا میرا بچہ کاغان بھائی ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے ہمیں موٹیویٹ کرتا ہے ایک وہی تو ہے جس نے مجھے اس قابل بنایا ہے ہم بالکل بے خوف ہیں اور اس کے پیچھے صرف کاغان ہی ہے میرا دل بہت قبر آ رہا ہے الماس ایک بار اور سوچ لو میں کوئی بچی نہیں ہوں ڈاکٹر میں اپنا فرض نبھانا جانتی ہوں میرا خیال ہے کہ تمہاری جگہ کسی اور کو جانے چاہیے وہاں پر یہ نہیں بھولیے کہ آپ کی تلاش ہر کسی کو ہے اور مجھے وہاں پر کوئی نہیں جانتا میرا جانا ہی بہتر ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا فکر نہ کریں الماس زندہ واپسان ہے تمہیں الماس نہیں موسیقا موسیقا موسیقی 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 مطالق جانتے ہیں جو آپ کے بیچھے میں تمہیں کچھ ممکنہ نام دے سکتا ہوں فیلحال یقین کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا میں تم سے شرط لگانے کو تیار ہوں کہ ہم ہر حال میں اس شخص کو تلاش کر کے رہیں گے فیلحال یہ ہمارے لئے بہت چیلنجنگ ہے لیکن ہم اس معمی کو حل کر کے رہیں گے تمہیں اس یقین کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا بلکل ہر اشارت سمجھتا ہوں میں آپ کا میس آسیا کیسی ہے کیا تم دونوں کی ملاقات ہو گئی یہ آپ کی بہت شکریہ کوئی بات نہیں صبح سے وہ بس آپ کی ہی باتیں کیے جا رہے ہیں یہ بتائیں کہ آپ کا ٹائم کیسا گزرا سچ کہوں تو بلکل بھی سمجھ میں نہیں آرہا کہ بھائی کو ہوا کیا ہے میں اندر گئی پوچھا کہ بھائی کچھ کھانے کے لیے لے آؤں اچانک سے وہ مجھ پر چیخ پڑے یلدیس مجھ سے تو آج رات خود انہوں نے ملنے کا پروگرام بنایا تھا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے لیکن بھائی مصروف ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک دفعہ یہ میرے پاس آجائے پر دیکھیں کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ آخر آپ کرنا کیا چاہتی ہیں میڈو مجھے آپ کی فکر ہے ویسے تو وہ ہاسپیٹل سے ریلیس ہونے کے فوراں بعد جنگ پہ چلے جائیں گے ٹھیک ہے ان سے ملنے کا اتنا کیوں سوچ رہی ہے ہاں ہے نا عزت نفس پہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے عزت نفسی ہوتی ہے نا عزت نفسی ہوتی ہے عزت نفس ہوتی ہے جتنا ہم نے سمجھا ہوئے اتنا بھی بے وکوف نہیں کوپوس کا خان سے زیادہ سمجھدار ہوں گے وہ الگ بات ہے کہ میں نے کبھی خود کو ظاہر نہیں کیا آپ لوگ کیا دیکھ رہی ہیں مجھے آپ میری کبھی کوئی بات سیریس نہیں لیتی آپ سارت نے اپنے آپ کو اس کے لیے حلکان کیے رکھتی ہیں اللہ اللہ تم ہی سمجھا دو شاید تمہاری بات مانے میں تو دھگیا کہتے کہتے اثر ہی نہیں ہوتا اسی کی خیالوں میں رہتی ہے جب دیکھو اسی کا نام شاید کچھ زیادہ کہتیا دراصل کبھلائے کو باتیں کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے پھر اس کی بات کبھلائے خاموش ہی نہیں ہونا چاہتے ہے نا کبھلائے ایسا کریں آپ لوگ بیٹھ کر باتیں کریں اب میں چلتی ہوں گھر کھا پر ہے وہ رہا سامنے کتنے دروازے ہیں بس ایک پچھلا دروازہ ہے کوئی رہتا بھی ہے اس گھر میں میاں بیوی اور ایک بچہ رہتا ہے اور ان کا دروازہ الگ ہے کیا اصلہ رکھاو ہے فیلال تو نہیں ہے تمہیں کیسا اصلہ چاہیے بتاؤ مجھے کچھ ایسا چاہیے مجھے جس کی آواز بھی نہ ہو اور طاقتور ہو سمجھ گیا مل جائے گا میرا بتا دیا انہیں ہاں بتا دیا ہے اچھا اب میں چلتا ہوں میرا کام یہیں تک تھا موتات رہنا موسیقی تم ٹھیک ہو کمانڈر کچھ نہیں تمہیں کیا ہو ایمبرے اور توران چلے گئے باگی اسپتال میں اور ہم چار لوگ ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے ہاں بتاؤ شاید ہمیں سالانہ چھوٹی پر جاننا چاہیے تھا ایسا کیسے ممکن ہے ابھی تو شروعات کیے میں نے کمانڈر گالب تم یہ بات اچھی ترہ جانتے ہو ہم سفرہ کمات مانتے ہیں جی آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کمانڈر لیکن کلک ٹیم اس سے پہلے اتنی بکھری بھی کبھی نہیں تھی ہاں تم نے بلکل ٹھیک کہاں گالب لیکن ان حالات میں ہے کمات پر عمل کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے کیا آرڈر ہے آپ کا کمانڈر بھاگو گالب کھڑے کیوں ہمیں ابھی پانچ چکر اور لگانے اس گراؤن کے بھاگو ارے یار اتنی ہسی کیوں آ رہی ہے لیاس جب سے تم یہاں آئے ہو تمہارا دھیان صرف ہسی مزاق میں ہے یہ دیکھ رہا ہوں میں بھائیہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں میں نے کیا کیا ہے چلو اب جانے بھی دو ایسا بھی کچھ نہیں کہا اس نے اب یہ باتیں چھوڑو اور چلو ہمارے ساتھ چلو یار ٹھیک ہے میں غلط ہو سکتا ہوں پھر تمہیں کس چیز کا انتظار ہے بھاگو چلو بھاگو الیاس بھاگو تیز داؤگ کیا ہو گیا ہے پریشان کر دیا ان چیزوں نے مجھے اللہ اللہ یہ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کبلائے اب تک آیا کیوں نہیں کہا رہ گیا یہ لا پر بھا صبح بخیر میڈم کیا اچھی بات ہے صبح میں کبلائے یہ سب تمہاری غلطی ہے لیکن میں نے کیا کہا آپ اسے کیوں کہہ رہے ہیں یہ تمہاری غلطی نہیں کبلائے میں اسپتال گئی اور وہاں پر پاگلوں کی طرح انتظار کرتی رہی اور اوپر سے اس سے ملاقات بھی نہیں ہو سکی بغیر ملے واپس آ گئے یہ سب تمہاری غلطی ہے میڈم آسیا آپ تو فوراں ہی غصے میں آ جاتی ہیں یہ ضروری نہیں جیسے آپ سوچ رہے ہیں ویسے دوسرا انسان بھی سوچے اس وقت آپ کو اپنے رشتے کو صحیح کرنی کی ضرورت ہے یہ کیا کہہ رہے ہو کس رشتے کی بات کر رہے ہو کبلائے ارے ہمارا رشتہ میڈم آسیا رشتوں کو نبھانا اتنا آسان نہیں مجھے تو واقعی حیرت ہوتی ہے آپ پر بہت اکلمن سمجھتا تھا آپ کو لیکن آپ تو بیوکوف نکلی میرے سامنے بیوکوفوں کی طرح مثہ سو کبلائے مجھ میں تم سے زیادہ اکل ہے سمجھے میں میسٹر کاغان کی کول کا جواب نہیں دوں گی اس کو میرے پاس آنا ہوگا اپنی ٹاگو پر چل کر آنا ہوگا اسے ویسے آپ کو یہ باتی بالکل شعبہ دہتی تھی میڈم ناشتہ کر لیا تھا آپ نے میڈم کیا تم اپنی منزل پر پہنچ گئیں سب ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہے سب بہت خوب میں کچھ کہنا چاہتا ہوں تم سے الماس کہیے کرنل کو پوچ کی وجہ سے ہماری زندگیوں پر بہت گہرے اثرات پہنچے اس کی وجہ سے ہمیں بہت نوکسان پہنچائے بس سمجھو صحیح تمہارے اس حال کا بھی ذمہ دار وہی ہے میں سمجھی نہیں آپ کی بات وقت کے ساتھ ساتھ تمہیں اندازہ ہو جائے گا انتظار کرو ڈاکٹروں مجھے تنکرنا بھند کیجئے کھل کر گئی ہے یہاں پر ہر نقصان کا ذمہ دار صرف وہی ہے اس نے میری تمہاری ہم سب کی زندگیوں پر ایک نشان چھوڑا ہے تمہارے والد تمہارے بھائی ہر چیز کا ذمہ دار صرف وہی ہے اسے انجام تک پہنچانا ہی ہمارا مقصد ہے امید ہے کہ تم سمجھ گئی ہوگی میرے بات موسیقی 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 لانا تھو تم پر نہیں چھوڑوں گی میں اس کو نہیں چھوڑوں گی جان سے مار دوں گی میں اس کو جان سے مار دوں گی کیا وہ دوکان چیرہ کیوں اتر آوا ہے نہیں تو تم ٹھیک ہو نا ہاں ٹھیک ہوں تو پھر کیا ہوا بتاؤ کیا تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے کیا ہوا تم نے سیویلین کپڑے نہیں پہنے ہاں میں خواب میں کسی ہولیوڈ ایکٹر کے ساتھ چائے پی رہا تھا اور کافی ہنسوم لگ رہا تھا اللہ بس سب اچھا کرے رکو کہاں جا رہے ہو چھوڑو میرا ہاتھ کیا تم پاگل ہو یہاں سے پھر کہیں جا رہے ہو جانتے ہونا اس کی سزا کیا ہوگی اس سے بہتر یہی ہے کہ چپ چپ تم اپنی خدمت انجام دو تم ہونا انجام دینے کے لیے رکو دیکھو میری بات سنو تم ہر کوئی یہاں تمہارے بارے میں پوچھ رہا ہے تم اس طرح بھی نہ بتا یہاں سے نہیں جا سکتے سنو میری بات اس دنیا میں مجھے کسی سے بھی کوئی توقع یا کسی قسم کا خوف نہیں ہے سمجھے ہاں ہاں سمجھ گیا اپنے کام سے کام رکھو چلو اب ہٹو میرے راستے سے اور مجھے چانے دو ایسا مت کرو فون آیا ہے ابھی میرا مزاق کا موٹ نہیں ہے کیوں مجھ سے مزاق کر رہے ہو ہاں دوان بائند ہے تمہارا فون ہے تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے ہر وقت مزاق کیوں کرتے رہتے ہو دیکھو جس دن مجھے تم پر غصہ آ گیا نا تو اس دن میں تمہارا وہ حل کروں گا کہ کئی ڈاکٹر مل کر بھی تمہیں ٹھیک نہیں کر پائیں گے بتایا نا کہ تمہارا فون ہے کیوں پاگلو والی باتیں کر رہے ہو میں بھلا تم سے جھوٹ کیوں بولوں گا سچ کے رہو نا انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا ہلو دوان بیندر میں کرنل ابراہیم بات کر رہا ہوں کون دوان میں کرنل ابراہیم کو پوس بات کر رہا ہوں کیوں مزاق کر رہے کیا واقعی میں یہ آپ ہے سر اب تک تم سے بات کرنے کا موقع نہیں مل سکا یہ بتاؤ حالات کیسے ہیں تمہارے تم ٹھیک تو ہو نا سر میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے یہاں سے باہر جاؤ میں کرنل سے بات کر رہا ہوں یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر سر کچھ بھی نہیں ہو رہا بس اس سے باہر جانے کا کہہ رہا تھا میں میں تمہارا شکریہ آدھا نہیں کرنا سچ کہوں تو تم سے ٹھیک سے مل بھی نہیں سکا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اپنین خدمات کے سلے میں فوجی عزاز سے نوازا جا رہا ہے ہر چیز کے لئے آپ کا بہت شکریہ سنا تمہیں سر کہہ رہے ہیں کہ انہیں مجھ پر فخر ہے آپ کب تک وہاں سے ڈسچارج ہو رہے ہیں دوار سر مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا وقت لگ سکتا ہے یہاں مجھے یعنی تھوڑے مسائل چل رہے ہیں میرے یہاں پر لیکن مجھے امید ہے کہ میں یہاں سے جلد ڈسچارج ہو جاؤں گا امید ہے تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال لگنا کوئی کام ہو تو فون کر لینا مجھے جی شکریہ سر شکریہ موسیقی موسیقی کھرنل کو پوچھ کی وجہ سے ہماری زندگیوں پر بہت گہرے اثرات پہنچیں تمہارے اس حال کا بھی ذمہ دار وہی ہے تمہارے والد تمہارے بھائی ہر چیز کا ذمہ دار صرف وہی ہے ڈیک منٹ ذرا آپ روکیے کیا ہو رہیا دکھو بدھے لاسف موسیقی شکریہ بسانتر موسیقی موسیقی